موسیقی 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 دی گئی ہے مزہ آتا ہے اور جب آپ اس کو دیکھیں گے یہاں پر جو اس کے پلیٹ دیا گیا ہے یہ بھی سلور کلر کا ہے اور پکھو بھی اپنا کام کرتا ہے سامنے فرنٹ کیمرہ مل جاتا ہے کیونکہ اس میں جو اس کا ٹاپ بیریانٹ ہے اس میں کئی کیمرے دیئے گئے ہیں چار کیمرے کے مادیم سے پوری گاڑی پر نظر آپ رکھ سکتے ہیں گاڑی کے کیبن میں بارٹے ہوئے جب آپ اسے چلا رہے ہوتے ہیں تو سامنے سے جو اس کی آکرامکتہ ہے کروم اور جو رنگ کا اس میں استعمال کیا گیا ہے اور جن رنگوں کا اس میں استعمال کیا گیا ہے کہیں سے بھی آپ کو ڈیسپوائنٹ نہیں کرے گا تو ڈیزائن نے مجھے کہیں سے بھی ڈیسپوائنٹ نہیں کیا ہے اور مجھے بتانے میں خوشی ہو رہی ہے کہ کریٹا سے زیادہ بہتر دیکھ رہی ہے کریٹا سے زیادہ بڑی دیکھ رہی ہے ڈیزائن کے ماملے میں تو یہاں پر آپ کو یہ خوشی دے جاتی ہے الکزار تو دوستو بات کر لیتے ہیں اس کے سائیڈ پروفائل کی جو کی کافی ہیپننگ ہے آپ کو اچھا لگنے والا ہے تو میں ڈیفائن کرنا چاہوں گا اس کا جو دیا گیا ہے تو دوستو بات کر لیتے ہیں اس کے سائیڈ پروفائل کا جو کی آپ کو کافی آکرشک لگنے والا ہے تو یہاں سے جہاں آپ کو لگنا شروع ہوتا ہے کہ یہاں سے بڑھا کے کریٹا کیا گیا ہوگا تو نا نا میں کر لوں گا تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں اس الکزار کے سگنیچر بریرینٹ کے سائٹ پروفائل کیتے ہیں ہاں پر کافی کچھ آپ کو ملنے والا ہے الگ سا وہ کیا ہے ایک تو پھٹرشت الگ مل جائے گا اس میں اور بریرینٹ میں بہت سارے نہیں ملتا ہے اور ساتھ ہی یہاں پر دور ہینڈل پر ایک دارک کروم کا استعمال ملے گا اچھا ہے اور لیکن دور ہینڈل جو دیا گیا ہے یہ باڈی کلرڈ ہے بینڈو ایریا آپ کو کافی بڑا ملنے والا ہے تو جو تھرڈ رو میں بھی کوئی بندہ بیٹھا ہوگا نا تو اسے اچھے سے باہر کی دنیا نظر آئے گی پیانو بلیک فنش کا اچھا استعمال مل جاتا ہے اور یہاں پر آپ کو روپ ریل جو مل رہا ہے سلور کالر کا ہے اور اور بی ایم پر اس کے ایک ترن انڈیکیٹر دیئے گئے ہیں اور ریموٹ سے جیسے آپ دباتے ہو بٹن گاری بند کرتے ہو تو اپنے آپ بند ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ اس میں 18 انچ کے اللائے ویل ملتے ہیں جو کی بہت ہی ڈیول ٹون میں بہت ہی خوبصورت بند پڑے ہیں اس گاری کے ساتھ نے اور آپ کو بہت اچھے لگتے ہیں گراؤنڈ کلیرنس بڑھ گیا ہے کیونکہ یہ کریٹا سے بڑی ہے 10 ملی میٹر کے آس پاس تو 200 mm کا گراؤنڈ کلیرنس اس میں مل جاتا ہے اور کریٹا سے زیادہ بڑا ویل ویس مل جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ تھرڈ رو میں آپ کو کچھ زیادہ جگہ آفر کرتی ہے تو جب اس کا جکر کیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں میں اندر بیٹھ کے بھی دکھاؤں گا لیکن اس کے پہلے بات کریں گے ریئر ریزائن کی اس کے بعد میں ہم جائیں گے گاڑی کے اندر اور بتائیں گے وہاں پر مجھے کیا کمپرٹ ملتا ہے اور کیا اترکت فیچر ملتے ہیں اس ٹاپ بیرینٹ میں تو دوستو اب میں اس کے ریئر میں آ گیا ہوں اور ریئر میں آپ کو بہت کچھ دکھا دیتا ہوں تو ایک ریئر کامرہ مل جاتا ہے یہاں پر الکزار کی بیجنگ آپ کو اس کروم کی پٹی پر مل جائے گا ہنڈائی کا لوگو یہاں پر اچھے انداز میں دیا گیا ہے ڈیپ آگر مل جاتے ہیں ریئر وائپر مل جاتا ہے اور اسپوائلر کے بیچ میں آپ کو اس ٹاپ ماؤنٹ لیمپ ملے گا اور یہاں پر شاکھ بھی انٹینا مل جاتا ہے تو یہ مراد پوری ہو گئی اور جب آپ نیچے جھاکے گے بمپر پر تو یہ استعمال سیلورگرل کا آپ کو بہت اچھے رگنے والا ہے اور یہاں پر جو ریورس پارکنگ سنسر دیئے گئے ہیں چار نمبر بھی لے گا ون ٹو ٹری فور مل جائے گا اور اس میں اگر آپ جھاک کر دیکھیں گے تو یہاں پر دیکھ جاتے ہیں اس کے ایک جوازٹ ڈیوال ایک جوازٹ دیئے گئے ہیں اس گاڑی میں تو بہت اچھا لگتا ہے اور ساتھ ہی اسی کے نیچے آپ کو ملتا ہے اس کا اس پیر ویل تو ریئر میں اتنی ساری چیزیں آپ کو ملنے والی ہیں جو کہیں سی بھی آپ کو ڈسیپوائنٹ نہیں کرتی ہیں اور جب ڈسیپوائنٹ نہیں کرتی ہیں تو ایک چیزوں دکھاتا چلو اس پر بیریئنٹ انکیت ہے کیونکہ بہت ساری گاڑیوں میں بیریئنٹ نہیں لکھا ہوتا ہے لیکن جب ٹاپ بیریئنٹ کے طرف بڑھتے ہیں تو کمپنیاں اتنا مہربانی کر دیتی ہیں کہ اس پر بیریئنٹ لکھ دیتی ہیں تو یہ سیگنیچر یہاں پر مل جائے گا اور ساتھ ہی آپ کیا کرتا ہوں ایکسس کر دیتا ہوں تو ریکوائنٹ سنسر یہ پورا کا پورا ہو جائے گا اور جب اسے اوپن کریں گے اس کے باوجود بھی جب یہ تھر روح آن ہے تب بھی آپ کو ایک سو اسی لیٹر سامان رکھنے کی جگہ مل جائے گی یہ پورا سامان بھرا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں چاہتا تھا کہ آپ اسی انداز میں اس کو دیکھیں اگر مجھے بھوٹ اور بڑھانا ہوگا تو میں اس کو فولڈ کر دوں گا اور اسے کئی طریقے سے فولڈ کیا جا سکتا ہے اگر کوئی بندہ سنا چاہتا ہے بیچ میں تو یہ دو روح فولڈ کر دیجئے اور یہ پورا مطلب آرام سے دو تین لوگ بیٹھے رہیں گے کئی طرح سے اس کی سیٹ کو کئی پیٹرن میں بنایا جا سکتا ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے اس الکزار میں مجھے پسند آئی ہے حالانکہ تھر روح میں آپ کو بتا دوں تھر روح آج تک بیوہارک ثابت نہیں ہوئے ہیں اس میں ارجسٹ ہی کرنا ہوتا ہے تو آپ کو ارجسٹ ہی کرنا ہے اس میں بیٹھ کر تو یہ دہاں دکھئے گا آپ اسے بند کر دیتا ہوں اور میں لیے چلتا ہوں آپ کو اس کے روح پر بیٹھ کر دکھاتا ہوں کہ کتنی جگہ اندر مل جاتی ہے اور کیا کیا فیچرز ملتے ہیں اندر تو دوستو اس کے میں تھرڈ روح میں آ گیا ہوں اور یہاں پر مجھے جگہ زیادہ نہیں مل رہے ہیں کیونکہ جب میں بیٹھوں گا تو میرا آجسٹ منٹ تھوڑا سا اور پیچھے آئے گا اس لیہاں سے میں تھرڈ رو میں ایک دم کمپٹیبل نہیں ہونے والا ہوں میری ہائٹ چھے پھر سے زیادہ ہے لیکن پانچ تین پانچ چار ہائٹ والے لوگ آرام سے اس میں بیٹھ سکتے ہیں لیکن یہاں پر ایسی بند دے دیا گیا ہے آپ اس کے بلور کو یہی سی سپیڈ آجسٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر دے دیا گیا ہے کپ ہولڈر وغیرہ تو اچھی چیز ہے اور اوپر لائٹ بھی دی گئے مطلب تھرڈ رو والا حرام سے بیٹھ کر یہاں کتاب اگرہ پڑھ سکتا ہے لیکن میں تھرڈ رو میں کمپٹیبل نہیں ہوں اجسٹیبل ہیڈرس دیے گئے ہیں بڑا اچھا ہے تو مجھے اگر یہاں بیٹھنا ہی پڑے گا تو میں کیا کروں گا اگر میچے تھرڈ رو میں کوئی بولے گا یہ تھرڈ رو میں ہی بیٹھنا ہے کیا کروں گا وہ بھی دکھا دیتا ہوں تو میں کیا کروں گا اس کو ایسے کر دوں گا اور میں اپنا پیر یوں پھیلاؤں گا اور تھرڈ رو میں میں اس انداز میں بیٹھ کے لمبی دوری کی آتر پر نکل جاؤں گا تو تھرڈ رو والا انداز میرا ایسا ہوگا اس الگزار میں اگر مجھے بیٹھنا ہی پڑے گا تو تو دوستو اس کے میں سیکنڈ رو میں آ گیا ہوں اور سیکنڈ رو میں میں لاسٹ اس پہ ہوں مطلب اس سے زیادہ پیچھے میری سیٹ نہیں جائے گی اور اسے میں زیادہ سرکا بھی نہیں سکتا ہوں تو سیکنڈ رو پر جو بھی بیٹھے گا اسے یہیں تک اجسٹ کرنا ہوگا اگر میرے جیسا بندہ بیٹھے گا آگے جو ڈرائیب کر رہا ہوگا تو اتنی جگہ یہاں پر ملنے والی ہے تو یہ ٹکراتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو میرے جیسا بندہ اگر ڈرائیب کر رہا ہوگا میرے جیسا بندہ یہاں بیٹھے گا تو مجھے لگتا ہے تھوڑا سا اسے دکھت ہو سکتی ہے لیکن جب آپ اس کے ساتھ دیلی مرہ میں یوز کرنا شروع کرو گے تو ہو سکتا ہے تھوڑا اجسٹمنٹ آ جائے اس کے علاوہ کیا ہے اس میں اچھی چیز جو مجھے لگی ہو دکھا دیتا ہوں تو اس میں ایک یہ مل جاتا ہے جہاں پر آپ لیپ ٹاپ رکھے کام کر سکتے ہیں اور یہاں پر اگر کوفی پینا ہے تو یہاں پر مگ لگا لیجیے کافی والا آرام سے گلاس رکھ کے کافی پیتے ہوئے کام کرتے ہوئے لمبی دوری کیا طرف نکل سکتے ہیں چھوٹا موٹا سامان بھی یہاں پر رکھ سکتے ہیں اور اگر اسے بند کرنا ہے تو اسے دبا دیجئے یہ نیچے بند ہو جائے گا آپ کو بڑھیا سپورٹ ملتا ہے کیونکہ یہ کیپٹن سیٹ ملتی ہے اس والے میں ٹاپ بیرینٹ میں جب جاتے ہیں سگنیچر میں تو کیپٹن سیٹ اچھی ہوتی ہے اور یہاں پر آپ کو آرم جس مل جاتا ہے دونوں بندوں کے لئے اور یہاں پر وائرلیس چارجنگ کی سو بیدھا مل جاتی ہے وائرلیس چارجنگ ہو جائے گا اور یہاں پر آپ کو کپ ہولڈرز مل جاتے ہیں یہاں پر آپ کو ایسی بینٹ مل جاتے ہیں جسے گرمی کا احساس نہ ہو ساتھ ہی یہاں پر آپ کو موائل چارجنگ کی سو بیدھا مل جاتی ہے اور یہاں پر آپ پرس ورس رکھ سکتے ہیں دونوں دروازے پر پرس ورس رکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو بوز کے ساؤنڈ سسٹم ملتے ہیں جو کہ آپ کو بڑیہ قوالیٹی دیتے ہیں میوزک ڈالوں گا انسٹا پر سن کے جائیے گا دونوں سائیڈ میں آپ کو LED لائٹ مل جاتے ہیں اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو اسے آن آف کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی پانیرومک سان روپ مل جاتا ہے جو کہ آپ کو لگزری کا پورا دھیان رکھتا ہے ایڈجسٹیبل ہیڈرز دیئے گئے ہیں اس پر جو کشننگ مل رہی ہے یہ جو ہے ایسسری کا پارٹ نہیں ہے یہ آپ کو ساری گاڑی کے ساتھ ملنے والا ہے تو آپ ایسے بیٹھ کر یوں لمبی دوری کی آترہ پر نکل سکتے ہیں کتنے کمپھرٹ ہوں گے او تو بعد میں پتا چلے گا جب آپ لمبی دوری کی آترہ پر نکلیں گے لیکن مجھے لگتا ہے جو میری رائے ہے اس میں تھرڈ رو کو بچانے کے چکر میں جو اس پر ریسٹرکشنز ڈالی گئی ہیں سیکنڈ رو پر کہیں تھوڑا زیادہ نہ ہو جائے کہیں لوگ ایسا نہ لگے کہ لوگوں کی لگزری یہاں سے چھن گئی کیونکہ بہت سائے لوگ سیٹ کو ایک دم پیچھے لے جانا پسند کرتے ہیں لیکن جس طریقے سے پیکجنگ پوری جمعائی گئی ہے وہ بہت ہی لا جواب ہے تو دوستو میں اس سیلکزار کے فرنڈ سیٹ پر آ گیا ہوں کیونکہ یہ پریسٹیج ہے تو اس میں آپ کو اترکت فیچر مل جاتے ہیں کیا کیا ملتے ہیں بینٹی لیٹر سیٹیں مل جاتی ہیں تو یہاں پر بٹن دے دیا گیا ہے میں کیا کرتا ہوں ادرشے ہو جاتا ہوں آپ کو ایک ایک فیچر ایکسپلین کر کے بتاتا ہوں تو بینٹی لیٹر سیٹیں ملتے ہیں اس میں اور سی بہت ہی اچھی دی گئی ہے تو اس پر آپ کو کمپرٹ اچھا ملنے والا ہے جب بیٹھیں گے تو آپ کو سمجھ جائے گا میں نے کیا بولا تھا اور یہاں پر آپ کو بٹن ملتا ہے بے ٹیلٹر سیٹ والا تو جب آپ آن کریں گے گرمی زیادہ ہو تو ایسے کر دیجئے آن ہو جائے گا اور دونوں سائیڈ میں مطلق کو پیسنجر اور درائیبر دونوں کو یہ صوبیتہ مل جاتی ہے یہاں پر آپ کو ٹریکشن ڈرائیب مون مل جاتا ہے تو آپ جب اسے کریں گے ایسے دیکھیں یہاں پر آنے والا ہے اور اسے آپ چوچ کر لیں جو آپ کو چاہیے تو جو چوچ کرتے چلے جائیں گے اس پیٹرن پر اپنی بطی جلاتا چلا جائے گا اور اس میں آپ کو ٹریکشن کنٹرول بھی مل جاتا ہے تو ٹریکشن کنٹرول میں کون کون سے موڈ ملتے ہیں سنو مل جاتا ہے سینڈ مل جاتا ہے اور مڈ مل جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو پیڈل شپٹر مل جاتے ہیں جو ڈرائیبنگ میں بہت ہی اچھے ہوتے ہیں ان کے لئے جو آٹو انتھیجیاست ہوتے ہیں اور یہاں پر آڈیو مانٹر کنٹرول ہو گیا اور اس سائیڈ میں آپ کو کروز کنٹرول مل جاتا ہے اور ساتھ ہی ایم آئی ڈ ایکسس کرنا ہے تو اس بٹن سے آپ کریے اسے دبائیے اور دیکھیں آپ کو پورا جانکاری ملنے لگے گا تو ٹائر مانٹرنگ سسٹم مل جائے گا ساتھ ہی آپ کی گاڑی مائلز کیا دے رہی اس سب بھی ہی سے پتا چل جائے گا تو یہ جب چلائیں گے تو آپ کو میں دکھا بھی دوں گا بتا دوں گا اس ٹائن جب ڈرائیو کر رہا ہوں ابھی میں کھڑا ہوں دکھانے کے لئے آپ کو یہاں پر اس سائیڈ میں آپ کو پورا کا پورا پورا پاور وینڈو مل جاتا ہے اور الیکٹرکلی ارجسٹ کر سکتے ہیں اپنے وار بی ایم کو اندر بیٹھے بیٹھے بند بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اس بٹن کو دباؤ گے تو یہ بند ہو گیا اور پھر اسے دباؤ گے تو یہ کھل جائے گا اسی بینٹ بہت اچھے مجھے بہت خوبصورت لگے ہیں اس گاڑی کے اور سٹیرنگ ویل پر جو آپ کو ملتا ہے وہ مل جاتا ہے ٹیلٹ اور ٹیلیسکوپک کسو بھی داب اوپر نیچے کر سکتے ہیں اور اس طرح سے کر سکتے ہیں اور باہر کھیج بھی سکتے ہیں تو یہ بہت اچھا فیچر ہوتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس میں 60 پلس بلو لنک فیچر ملتے ہیں کیونکہ یہ کنیکٹیٹ کار ہے لیکن اس کا میں جکر کروں گا میں اس پہ الگ سے ایک ایکسکلیوسیب ویڈیو بناوں گا وہاں پر آپ کو بتاؤں گا اور پورا کپورا کیونکہ یہ 10.25 ہنچ کا ٹچ سکین انفرٹینمنٹ سسٹم ہے جس پہ انڈرویڈ آٹو اپل کارپلی سب کچھ مل جاتا ہے تو اس پر بات کرنے بیٹھیں گے تو بہت وقت لگنے والا ہے اس ڈرائیو ریویو میں اس کا جکر نہیں کریں گے زیادہ یہاں پر آپ کو آٹومیٹک ٹائیمیٹ کنٹرول مل جاتا ہے اور اپنے حساب سے اسی ایسی اڈجیسٹ کرتا رہتا ہے تو کل ملا کر یہ گاری آپ کو کہیں سے دیسے پوائنٹ نہیں کرتی ہے اور جو اچھا لگیے گا وہ بھی اب آپ کا بتا دیتا ہوں تو اس میں یہ دیکھئے سن وائزر پر اس سائیڈ میں درائیبر سائیڈ میں آپ کو کچھ نہیں ملتا ہے لیکن اس سائیڈ میں ایک بینٹی میرر مل جاتا ہے ساتھ ہی یہاں پر آپ کو چسمہ اگر رکھنا ہے تو اس کی سہولیت مل جائے گی اور اس کے آئی آر بی ایم پر کچھ جو بٹن مل رہے ہیں اس سے آپ ایک سوی ایس اور بلو لنک کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر یہ نہیں دیکھ رہا ہوگا تو بعد میں کبھی دکھاؤں گا ہو سکتا ہے یہ فوکس نہ کرے اور اس میں دیا گیا ہے پینارومک سن روپ کیسے ایکسس کر سکتے ہیں یہاں سے کھول دیجئے یہ اپنے کھول جائے گا ون ٹچ ہے اور پھر اسے جو روت نہ ہو تو بند کر دیجئے تو پورا کا پورا بند ہو جائے گا تو یہ چیزیں اس میں مل جاتی ہیں اب باری آگئی ہے ڈرائیوینگ کی کیونکہ اس میں آپ کو وکراؤن میں میں نے جکر کیا تھا کہ ڈیزل اور پیٹرول دو اندر بھی کلبوں کے ساتھ یہ بات یہ وازار میں آئی ہے اور یہ گیر باکس کی بات کر لیتے ہیں تو اس میں سکس سپیڈ کا ہنڈائی والا جو یہ گیر باکس دیا گیا ہے یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے آپ دیکھتے ہیں پی آر این ڈی اس طریقے سے دیا گیا ہے اور بھی بہت کچھ الکزار میں لانچ ہو سکتا ہے سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی سفلتہ پر اور مجھے لگتا ہے اس کی سفلتہ پر کوئی ڈاؤٹ نہیں کیا جانا چاہیے کیونکہ اسے الکزار کو پسند کرنے والے کافی لوگ دکھ رہے ہیں بھارتی بازار میں دوستو اب بات کر لیتے ہیں اس کے 1.5 فلیٹر ڈیزل کی اور اس کے بارے بات کرنا بہت جروری کیونکہ اس میں بھی آپ کو 6 سپیڈ آٹومیٹک ٹانس میشن ملتا ہے بہت ہی پریسائز ہے سب سے پہلے اس کا جکریس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس کا شیپٹنگ بہت ہی مزیدار ہے جب آپ ڈی میں پھر سب بول جاؤ اس کے بعد میں اگر آپ پیڈل شیپٹر ڈیوز کرنا چاہتے پیڈل شیپٹر ڈیوز کرو یا پھر سپورٹ موڈ چاہتے ہو تو سپورٹ موڈ میں ڈال دو گئے تھوڑا سا اور آپ کو پھن ملنے لگے گا جیسے ہی سپورٹ موڈ میں پہنچے گا instrument cluster پر ایک ریڈ کلر کا پورا سواغت والا بٹن آجائے جسے دکھا دیتا ہے کہ یہ گاڑی تیار پوری طریقے سے اڑھ جائے گی تو وہاں پر مزا آتا ہے اور سچ میں یہ ڈیزل انجن بہت ہی ریفائن اس لیے ہے کیونکہ ٹائی انٹری سی بہت ٹائم کی بات کروں میں آپ بتا دوں یہ جو 1.5 لیٹر کا ڈیزل انجن ہے 115 پیس کی شکتی اور 250 انہم کا ٹاک دیتا ہے اور جب آپ اسے سٹارٹ کرتے ہیں چلانا تو اس کا پکاپ بہت اچھے طریقے سے آتا ہے بہت ہی سپیریئر پکاپ اور جب آپ آگے بڑھنا شروع کرتے ہیں تو پورا confidence آپ کے اندر بھرتا جاتا ہے تو میں دیکھ رہا تھا جب میں اچھا لگ رہا تھا کیونکہ پاور کا کسی بھی جگہ پر آپ کو کمی محسوس نہیں ہوتی ہے اور اگر آپ کھلنا چاہتے ہیں پیدل شیپٹر کے سہارے تو بھی اچھا option دیتا ہے اور پیدل شیپٹر بھی ایسے دیئے گئے جیسے بہت پریمیم گارڈیوں میں ملتے ہیں تو یہ بھی آپ پسند آنے والا ہے اور اس میں جو آپ دیا گیا ہے یہ آپ چال طریقے سے بدل کر روپ دکھاتا رہتا ہے تو جب آپ ٹریکشن موڈ جب ایک 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 ریسپونس کے ساتھ آتا ہے اس ایک 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 سب دیان رکھا گیا ہے جس کو جو چاہیے اس حساب سے گاڑی کو ڈرائی کر سکتا ہے ڈر کیا لگ رہا تھا کہ بھئی مینس کرے گی کمپنی مجھے بہت کم لگ رہا تھا لیکن جب میرے پاس نمبر آئے 200 mm ڈرائنس اس کا ہے جو کی کریٹا سے 10 mm جادہ ہے تو وہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے مطلب آپ کو 7 سیٹر 6 سیٹر 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 لا جواب ہے اور بہت ہی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا دھیان رکھ کے اس کو دیا گیا ہے جس سے آپ کو انڈین روڈ کنڈیشن کے حساب سے کوئی کمی محسوس نہ ہو اور ایسا نہ لگے کہ آپ نے الکزار خرید کے گرد دی کی ہے تو بات کر لیتے ہیں اس کے سیٹر سیٹر جب آپ اسے ڈرائیب کر رہے ہوگے کوئی اچانک بڑا سا سپیڈ بریکر آئے گا جیسے کہ میں کود نیوالا ہوں چھوٹی جگہ ہے اور اس کا جب درد پیٹ تک نہیں پہنچتا سسپنسن سبھال لیتا ہے تو وہاں پر تعریف کرنے کا من کر جاتا ہے اور یہ اس کے فیور میں جاتی ہے اب میں ایک خراب راستے سے گجر رہا ہوں جسے بولتے ہیں کہ آپ روڈ پیچس ہوتے ہیں جس میں بہت سارے گڑھے وڈے ہیں میرا کیمرہ بھی ہیل رہا ہوگا آپ محسوس کر سکتے ہیں لیکن میرے کمر تک اس کا درد نہیں آرہا ہے تو مجھے تعریف کرنے کا من کر ہے کہ میں اس کو تعریف کر دوں میں کیا کر سکتا تھا کہ میں اس ویڈیو کو سٹاپ کر سکتا تھا لیکن میں اس لئے اس یادرہ کر رہے ہوں گے خاص کر سکر رو میں بھی ہوں گے تو مجھے لگتا ہے 100% کچھ نہ جیادہ محسوس ہوگا جو مجھے محسوس ہوگا اس سے جیادہ محسوس ہوگا سکر رو میں اور اس سے بھی جیادہ محسوس ہوگا ایسا ہو سکتا ہے لیکن پھر بیلنس بہت جو کیون کا اگر انسولیشن بولیں تو باہر کی آواز بہت ہی نگڑ اندر آتی ہے اور یہ بھی اس کو پسند آئے گا آپ کو جب آپ خریدنے کی سوچیں گے اور اتنی روپے خرچ کرنے کے لئے قدم آگے بڑھائیں گے تو یہ الکزار آپ کو کہیں سے بھی نراش نہیں کرنے والی ہے کیون کو بہت اچھے سے بنایا گیا ہے جسے باہر کی ہوا یا باہر کی آواز جب تیج افتار پہ آپ گاڑی چلا رہے ہو تو گاڑی کے اندر نہ آئے تو اس کا بھی دھیان رکھا گیا ہے فیچرز اس میں اتنے سارے دیئے گئے ہیں جس کبھی چرچہ کریں گے لیکن یہ آپ کی بات مانتی ہیں جیسے آپ بولوگے hello blue link i want to see the sky opening the sun roof تو جب آپ ایسا کچھ کہو گے تو sun roof کھل جائے گا اور یہ سارے command سمجھتی ہے اپ blue link اتنا ہی بتا رہا رہا ہوں بات میں dedicated video اس پہ لے سمجھتی تو یہ آپ کی بات سنتی ہے سمجھتی ہے اور آدیش کو مانتے ہوئے اپنا کام کر دیتی ہے تو یہ بھی آپ کو اچھا لگنے والا ہے جب آپ سٹی میں چلا رہے ہوں گے اس گاڑی کو پر یہ چیز یہاں پر محسوس ہوئی ابھی جب بند ہو رہا تھا تو میں پر اس کا ایکسپیرینس کیسا رہے گا تو بھی بتا دیتا ہوں تو automatic کا پورا فائدہ آپ کو ملنے والا ہے اور اس کا engine بہت ہی شانت ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ پیٹرول engine چلا رہے ہو تو بھی آپ اچھا لگے گا اور یہ خوبصورتی آپ کو ہر جگہ سے بہت کم ہے تو آپ کو کہیں سے بادہ اتھپن نہیں ہوتی ایسا نہیں لگتا جیسے بھئی کوئی blind spot آگیا آپ کی گاری میں پیچھے نہیں دے پائے سامنے والی چیز نہیں دے پائے تو یہ سب complaint آپ سے نہیں کر پاؤ گے تھرڈ رو میں بیٹھ آپ باہر دنیا بہت حسین لگے گی سیکنڈ رو سے آپ اور زیادہ خوش ہو جاؤ گے اور جب آپ ڈرائی کر رہے ہو گے تو آپ کی خوشی کی سیما کا کوئی انداز نہیں لگا سکتا ہے اور یہ میں بول رہا ہوں تو آپ ماننا چاہیے چلانے میں آپ جس جس کا مجھ کر کر چکا ہوں یہ بیٹھے بیٹھے آپ پورا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے ریچ اچھی ہے 10.5 انچ کا ہے وہاں تک آپ پہنچ مل جاتا ہے تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور سب سے اچھا جو مجھے لگا تو جو میں ایسے کرتا ہو نا تو مجھے باہر کا چھوٹے سے گولا کار اس پہ کیمرا چل جاتا ہے تو پیچھے میں ساتھ میں جس میں لگا ہے 1.5 لیٹر کا ڈیزل انجین آپ کو بتاتا چلوں کہیں سے بھی آپ کو ڈیزل انجین لگا ہوا ہے جب آپ ٹریفک میں ہوتے ہیں تو وہاں پر سپورٹ کرتا ہے خاص کر کہ آپ آٹومیٹک لیتے ہیں تو مزا آنے والا ہے اور آٹومیٹک اس کا بہت ہی پریسائز ہے تو شیفٹنگ اس کی بہت ہی سیملیس ہے اچھا لگتا ہے اور لینیر پاور ڈیلیوری کے ساتھ میں آپ کو ہر جگہ پر لے جاتی ہے جہاں پر ایک ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں